پریڑنا کتھا سکندر اور راجہ فر الیکزنڈر دی گریٹ کو سکندر مہان نام سے بھی جانا جاتا ہے سکندر جب وشف ویجے کے اپنے احیان پر نکلا وہ بہت سے دیشوں کو جیتا ہوا ایک چھوٹے سے دیشوں پہنچا اس دیش کو جتنے کے لئے بھی ید شروع ہونے ہی واقع تھا فلیپ اس چھوٹے سے دیش کا راجہ تھا ید شروع ہونے سے پہلے ہی اس سمجھدار راجہ نے ید کی گھوشنا تو کی پراتو ید شروع ہونے سے پہلے ہی ید کی سماپتی کی گھوشنا رہے تھا راجہ فلیپ بہت ہی سمجھدار تھا اور وہ جانتا تھا کہ اس کی فوجیں سکندر کی فوجوں سے کبھی بھی نہیں جیت سکتی تھی جیسے ہی ید سماپتی کی گھوشنا ہوئی سکندر کے سپاہیوں نے راجہ فلیپ کو بندی بنا دیا اس کو بیڑیوں میں جھکڑ کر سکندر کے سامنے لائے دیا سکندر نے اس کو کہا ہم اب یہاں کے شاشت ہے اور تم ہمارے گلاب ہو پر ہم یہ نہیں سمجھے کہ تم نے بینہ ید کیے ہی ہار کے بانے راجہ فلیپ نے بہت ہی کبھیتا سے کہا سکندر مہار میری سینہ آپ کی وشال سینہ کے سامنے بہت چھوٹی تھی اور میں جانتا تھا کہ ہماری دھار نشت تھی میں بے دنا لوگوں کا خون بہتے نہیں دیکھ سکتا تھا سکندر راجہ فلیپ کے اتر سے بہت ہی پرباویت ہوا اور اس نے اپنے سینیکوں کو راجہ فلیپ کی بیڑیاں کھول دینے کا عادیش دیتا اچانک بہت بہت ہی حملہ ہونے لگا فلیپ نے سکندر سے کہا یہ بہت کیا ہولہ حل کولہ حل ہو رہا ہے سکندر نے کہا ہمارے سینیک اب شہر کو لوٹ رہے ہیں اور گھروں کو جگا رہے ہیں راجہ فلیپ نے کہا سکندر مہان اب آپ ہی ہم کے شاشک ہیں اور آپ ہی اپنی جنتہ کو لوٹ رہے ہیں اپنی پرجہ کو کون شخص شاشک لوٹتا ہے کیا اسی لوٹ مار کے لئے آپ کو لوگ سکندر مہان کہتے ہیں سکندر کا سر شرب سے جھگ گیا اور وہ راجہ فلیپ کی ویٹتس اور بردھی کا قائل ہو گیا اس نے ترنتی قتلیام روکنے کا عادیش دیا سکندر نے فلیپ سے کہا تمہاری پرجہ بہت ہی باقیش آلی ہے کیونکہ ان کے پاس تمہارے جنگر آ جائیں تمہیں اس دیش کے راجہ رہو گے سکندر نے اپنے فوجیوں کو اس دیش سے باہر چلنے کا عادیش دیا اور اس دیش کی باہر دور پھر سے راجہ فلیپ کو دیتا ہے مطرو کوئی بھی مکتی ایسے ایمان نہیں کہلاتا ہے سکندر بہادوری عددہ تو تھا ہی پرنٹو وہ اوروں کی بھاوناوں کو بہت اچھے سے سمجھتا تھا جیتے ہوئے راجہ کو ہارے ہوا راجہ کو واپس کر دینا سکندر جیسے مہان راجاؤں کو ہی جاتا ہے مشہ میں سمجھ سمجھ کر بہت سے پراکرنی اور بہادور راجہ اور سمرات ہوئے ہیں پرنٹو کچھ گلتی کے راجاؤں اور سمراتوں کو ہی آج بھی لوگ مہان کہہ کر آدھر دیتے ہیں سکندر بھی ان میں سے ایک ہے بہت بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے